اس کے اثرات پاکستان کی قوم پہ پاکستان کے مستقبل پر کیا ہوں گے یہ پوچھیں گے پاکستان کے موتبر نامور بینلقوامی شوریت کے شوریتی آفتہ سائنٹسٹ اور ایڈوکیشنس سے جناب پروفیسر ڈاکٹر اتاو رحمان سے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ یہ وہ کام ہے جس کی آپ نے داخبر ڈالی تھی اور پوری دنیا میں اس کی ستائش بھی ہوئی اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا اب یہ فیصلہ جس کے ذریعے تحلیل کیا جا رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اور اس کے کاموں کو یہ بتائیے گا اس کے کتنے دور رس اثرات ہوں گے دیکھئے ایک تو زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے نورڈن ایریاز میں جس میں ملک کا کچھ حصہ تباہ ہوا تھا وہ تو ایک ہماری قسمت تھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ جو زلزلہ ہم نے خود پیدا کیا ہے جس سے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور کسی ملک کو پوری طریقہ سے تباہ کرنا ہو تو اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دو تو یہ جو زلزلہ آیا ہے جس سے آلہ تعلیم کو تباہ کر کے اور وہی حال بنایا جا رہا ہے جو کہ سکولز اور کالیجز کا اس وقت ہے جو کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا لوہ لیول ایڈوکیشن کے کیا حال ہے اس وقت پروونسز میں ایک آپ کا شعبہ تھا ہائر ایڈوکیشن میں جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا آپ کی کئی یونیورسٹیز دنیا کی چوٹی کے چاپ ٹاپ تین سو چار سو پان سو یونیورسٹیز میں آگئی تھی بیندل اقوامی رینکنگز میں چھ سو پرسنڈ ریسرچ کا اضافہ ہوا تھا ہزار فیصد سائیٹیشنز کا اضافہ ہوا تھا ہر سٹوڈن کے پاس اس وقت پیتالیس ہزار کتابیں اور پچیس ہزار جنرلز ایویلبل ہیں بیندل اقوامی ریپورٹس آئی تھی اور ایک مثال دی جارہی تھی پاکستان کو کہ اگر کوئی ملک ہے جس کا موڈل فالو کرنا چاہیے وہ پاکستان ہے یہ رائل سوسائیٹی جو لنڈن ہے اس نے کتاب لکھی تھی اس کے اوپر پاکستان کو مثال بنا کے دیا تھا تین ریپورٹس آ چکی ہیں ورل بینک یو ایس اے آئی ڈی برڈش کاؤنسل جنہوں نے اس کو ایک خاموش انقلاب قرار دیا اور دنیا کا جو سب سے بڑا جنرل ہے نیچر اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا دا پیرڈاکس آف پاکستان کہ یہ عجیب ملک ہے جس میں بومبنگز اور ٹیرریزم اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی ملک میں اتنا بہترین عالی تعلیم کا نظام چل رہا ہے کہ اس کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ ورلڈ رینکنگ میں چھ سات سال کے اندر یہ شمار ہو گئی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا اور یہ ایک ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کو ڈیوالف کر کے اس سے ٹکڑے کر کے بار دیا اس سے ملٹیپلیسٹی آف سٹینڈرڈز ہوں گے اس سے جو سٹوڈنٹس آپ نے چالیس پچاس عرب روپے جو خرچ کیے ہیں بہار بچوں کو بھیجوایا ہے وہ سب واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے یہاں تو ایک افراد تفریح مچی ہوئی ہے اس سے آپ کے جو ایک ڈگری ریکنیشن ڈگری کی ایک ویلیو ہوتی ہے ڈگری ریکنیشن جو آپ کی ہوتی تھی وہ ایچ ای سی جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکنائز تھی اور ڈگریز کو ویریفائی کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے ڈگریز بینو لقمامی طور پر ریکنائز تھی اب وہ ایک پرچہ بن جائیں گی ڈگری جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی ایک قوم کے لیے ایک سینٹرل آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نیشنل جو آپ کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں قومی ان سے ہم آہنگی ہو آپ کے مین پار پروڈکشن کی اور اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک فیڈرل سیکریٹری ہے جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے سینٹرل طور پہ برطانیہ میں وہاں پہ جو ایک منسٹر آف ایڈوکیشن اور ریسرچ ہے فیڈرل منسٹر آف ایڈوکیشن اور ریسرچ جو یونیورسٹی کو رسپانسوبل ہے کوریا نے اپنے منسٹر آف ہائر ایڈوکیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کو پرائم منسٹر دیپیٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے یعنی کہ اتنا پروڈیکل کلاوڈ دیا ہے اسی طرح ترکی میں ملیشیا میں چائنہ میں اور میں مثالیں دیتا جاؤں اتنے سارے ممالک نے ایک سینٹرل آگنائزیشن منا رکھی ہے جیسے ہائر ایڈوکیشن کمیشن منی تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچپن سال میں آپ صرف ایک لاکھ پیتیس آزار سٹورنٹس کے انڈولمنٹ پہ پہنچے تھے اور سات سال بعد دو ہزار تین سے دو ہزار دس کے درمیان یہ چار لاکھ تعداد ہو گئی تین گناہ انکریز ہوئی آپ کی خالی انڈولمنٹ ریسرچ میں اضافہ ہوا سرنلی ایک انقلاب پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور میں اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے کہ خدا رہا یہ ظلم ملک کے ساتھ نہ ہونے دیں بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عطاو رحمان ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کتنا دور رس سے اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کی تعلیم پر اور پاکستان پر حکومت کا فیصلہ کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو تحلیل کر دی